بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ساتھ ہم خیال ایکس ایمین ایز اور ایم پی ایز خیبر پختنخواہ اکھٹے ہوئے اور آپس میں سلاہ مشہورے کے بعد ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ آئندہ کا سیاسی لاعمل تیہ کریں گے متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم مل کر ایک نئے پارٹی کی بنیاد رکھیں گے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہوگا منشور اور جنڈے کا رنگ انشاءاللہ جلدی ہم اعلان کریں گے ہمارا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا میں نے اور محمود خان نے اس صوبے میں دو دفعہ حکومت کی ہماری ٹیم نے مل کر اس صوبے کی خدمت کی اور اس کو ہم نے ثابت کیا اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس صوبے کی خدمت کریں اور پاکستان کی خدمت کریں کچھ چیزوں کا خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں ہم نے خیبر پختنخواہ میں سہولت سیت کاٹ انٹریڈیوز کر آیا سوات موٹروے بنایا پشاور بی آٹی بنائی اور صوبے میں سیاد کو فروغ دیا ہم نے صوبے میں سڑکوں کا جال پھیلایا اور جنگلات کو ہم نے بچایا بلین ٹری سنامی کا پروگرام دیا میں آج اس موقع پر ہر پاکستان کے عوام کو دو سوال چھوڑتا ہوں جس پر سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے تین چار دفعہ تحریک انصاف نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے جو ہمیں مل چکے تھے کیا ہم نے جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار والا راستہ اپنانا ہے یہ سوال بہت گہرا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی کہ تحریک انصاف نے الیکشن نہیں ایکسپٹ کیا اور آج تک ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں تو یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک ہے جمہوری ملک ہے الیکشن ہونے چاہیے تو یہ سوال اس کے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ ملک کے لوگ سوچیں کہ تحریک انصاف نے کیوں الیکشن کے وقت ضائع کیے یہ بہت بڑا راز ہے اور یہ راز جس دن کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ تحریک انصاف کا پروگرام کیا تھا ہم نے اس وجہ سے ہم خیال اور باشعور ٹیم اور کارکران اور آپس میں سلام اشورے کے بعد ہم سب نے ملکر فیصلہ کیا کہ آئندہ کا سیاسی لاعمل تیہ کریں گے متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم ملکر ایک نئے پارٹی کی بنیاد رکھیں گے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہوگا منشور اور جنڈے کا رنگ انشاءاللہ جلدی ہم اعلان کریں گے ہمارا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا میں نے اور محمود خان نے اس صوبے میں دو دفعہ حکومت کی ہماری ٹیم نے مل کر اس صوبے کی خدمت کی اور اس کو ہم نے ثابت کیا اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس صوبے کی خدمت کریں اور پاکستان کی خدمت کریں کچھ چیزوں کا خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں ہم نے خیبر پختنخواہ میں سہولت سیت کا انٹروڈیوز کرایا سوات موٹروے بنایا پشاور بی آٹی بنائی اور صوبے میں سیاہت کو فروغ دیا ہم نے صوبے میں سڑکوں کا جال پھیلایا اور جنگلات کو ہم نے بچایا بلین ٹری سنامی کا پروگرام دیا میں آج اس موقع پر ہر پاکستان کے عوام کو دو سوال چھوڑتا ہوں جس پر سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے تین چار دفعہ تحریک انصاب نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے جو ہمیں مل چکے تھے کیا ہم نے جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار والا راستہ اپنانا ہے یہ سوال بہت گہرا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی کہ تحریک انصاب نے الیکشن نہیں ایکسپٹ کیا اور آج تک ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں تو یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک ہے جمہوری ملک ہے یا الیکشن ہونے چاہیے تو یہ سوال اس لئے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ ملک کے لوگ سوچیں کہ تحریک انصاب نے کیوں الیکشن کے وقت ضائع کیے یہ بہت بڑا راز ہے اور یہ راز جس دن کھلے گا تو سب کے آنکے کھل جائیں گی کہ تحریک انصاب کا پروگرام کیا تھا ہم نے اس وجہ سے ہم خیال اور باشعور ٹیم اور کارکران اور آب